اسلام علیکم ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جسے ہی اسے شبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شبرا کو جانتی ہوتی ہے جسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شبرا اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شام ارسکندر ہے اور یہ شام ارسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شبرا اسے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منا کر دی کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے مہنا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسبن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور سائی سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی بتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہدین کچھ جو ہے وہ فضل بکس سے چاری کر لیں گے اسلام علیکم ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہیں ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جس سے ہی اسے شیبراہ کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبراہ کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبراہ کو جانتی ہوتی ہے اسی لیے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبراہ کوئی ایسا ہے جسے تم پرسند کرتی ہو پھر شیبراہ جو ہے اسے فضل بکس کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بکسی جو ہے وہ شام ارسکندر ہے اور یہ جو ہے شام ارسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبراہ جو ہے وہ شام ارسکندر سے پوچھے گی کہ فضل بکس اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منع کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کو ہوگی جس پر خضر بکش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے مہنا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور سائل سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بکش کے سچائی پتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی پتا چل جائے اور وہ فضل بخش کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بخش جو ہے وہ شیدرہ شیدرہ سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہدین خود جو ہے وہ فضل بخش سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گایس ویلکم بیٹر میں چینل آج ہوں ہم اسے شیئر کرنے والے ہوں اشک مشرد کے آنے والی اپسوڈ کے ریویو سو وہ لوگ جو مجھے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا آگے ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جس سے ہی اسے شیبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرا جو ہے اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شام ارسکندر ہے اور یہ جو ہے شام ارسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ شیبرا سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منع کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے مہنا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا اگر میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور ساری سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی پتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی پتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے اسلام علیکم ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جسے ہی اسے شیبرہ کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرہ کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرہ کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرہ کوئی ایسا ہے جسے تم پیسند کرتی ہو پھر شیبرہ اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شام ارسکندر ہے اور یہ شام ارسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرہ جو ہے وہ شیبرہ سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منا کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شام ارسکندر کی بہن جو ہے وہ اپنی ہزبن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شام ارسکندر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شبرا کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی پتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شبرا کے گھر والوں کے سچائی پتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکھ سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گرس ویلکم بیک تو میرے چینل آج ہاں آپ اسے شیئر کرنے والی ہوں ویشک مشرد کے آنے والی اپسوڈ کے ریویو سو لوگ جمع چاہتے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہرین جو ہے جس سے ہی اسے شبرا کی گھر کا پتا چلتا ہے وہ اسے ملنے شبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شبرا کو جانتی ہوتی ہے جسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شبرا جو ہے اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شامر اسکندر ہے اور یہ جو ہے شامر اسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شبرا جو ہے وہ شامر اسکندر سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منع کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کو ہوگی جس پر حضر بکش کہے گا کہ تم اس بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے مہنا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹوٹ جائے گا لیکن میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور سائل سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بک کے سچائی پتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کیونکہ سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکش کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکش جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکش سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گرس ویلکم بیٹر میں چینل آج ہوں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس پر مشرد کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو سو وہ لوگ جو میں چینل پر نہیں ہیں کانے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کے بریٹ آپ پر پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوٹ میں دیکھیں گے کہ مہرین جو ہے جس سے ہی اسے شیبرا کے گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کے گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے جسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرا جو ہے اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شام ارسکندر ہے اور یہ جو ہے شام ارسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ شام ارسکندر سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منا کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کہو گے جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شام ارسکندر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسبن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شام ارسکندر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرہ کے گھر جائے گی اور سائل سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرہ کے گھر والوں کو فضل بخ کے سچائی پتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرہ کے گھر والوں کیونکہ سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بخ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بخ جو ہے وہ شیبرہ سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بخ سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک جو میرے چینل آج ہیں ہم اسے شیئر کرنے والی ہوں اسے شیئر کرنے والی ہوں اسے شیبرہ کے آنے والی اپسوڈ کا ریویو سو لوگ جو میرے چینل پر نہیں ہیں اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہرین جو ہے جسے ہی اسے شیبرہ کے گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرہ کے گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرہ کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرہ کوئی ایسا ہے جسے تم پرسند کرتی ہو پھر شیبرہ اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شامیر سکندر ہے اور یہ شامیر سکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرہ جو ہے وہ شیبرہ سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے مہنا کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے گے جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے مہنا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسابن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی اور وہ سچائی بتانے کی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبڑا کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی پتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبڑا کے گھر والوں کے سچائی پتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبڑا شیبڑا سے شادی نہیں کر پائے گا اور میرین خود جو ہے وہ فضل بکھ سے شادی کر لیں گے السلام علیکم گائز شیئر کرنے والی ہوں اس قمشت کے آنے والی اپسوڈ کے ریویو لوگ جو میں چاہتے ہیں کہ آنے والی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جس سے ہی اسے شیبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرا اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی شامیر سکندر ہے اور یہ شامیر سکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا اسے فضل بخش سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منا کر دے اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے گے جس پر حضر بکش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے محنا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد محرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور سائل سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل وقت کے سچائی پتا چل جائے کیونکہ محرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں سچائی پتہ چل جائے اور وہ فضل بخش کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بخش شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہدین خود جو ہے وہ فضل بخش سے شادی کر لیں اسلام علیکم ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جسے ہی اسے شیبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرا جو ہے اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شامر اسکندر ہے اور یہ شامر اسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ فضل بخش سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منا کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے گے جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی husband کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور ساری سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی بتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکھ سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم غیرز ویلکم بیٹو میرے چینل آج ہمیں شیئر کرنے والی ہوں اس پر شیئر کرنے والی ہوں مہرین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ ہم نہیں آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس ایپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہرین جو ہے جس سے ہی اسے شیبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرا جو ہے اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شامرسکندر ہے اور یہ جو ہے شامرسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ شامرسکندر سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منا کر دے اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا اگر میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامرسکندر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسابندر کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامرسکندر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا بتانے کے لئے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور ساری سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بخش کے سچائی پتا چل جائے کیونکہ محرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی پتا چل جائے اور وہ فضل بخش کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بخش جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہدین خود جو ہے وہ فضل بکس سے شادی کر لیں اسلام علیکم ویڈیو کے بریٹ آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جسے ہی اسے شیبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرا جو ہے اسے فضل بکس کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بکسی جو ہے وہ شامر اسکندر ہے اور یہ جو ہے شامر اسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ شامر اسکندر سے پوچھے گی کہ فضل بکس اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منا کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے جس پر فضل بکس کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بت ہوں کہ اگر وہ مجھے شادی سے مہنا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی ہزبن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو کبھی بھی اس پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور سائد سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی بتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہدین خود جو ہے وہ فضل بکش سے چاہدی کر لیں گے اسلام علیکم قائز ویلکم بیک جو میرے چینل آج ہاں پر شیئر کرنے والی ہوں اشکمشرت کے آنے والی اپسوڈ کے ریویو سو بہت لوگ جو میرے چینل بڑھنے ہیں کہ آنے والی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا تاگہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جسے ہی اسے شیبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے اسی لیے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرا جو ہے اسے فضل بکش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بکشی جو ہے وہ شام ارسکندر ہے اور یہ جو ہے شام ارسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ شیبرا سے پوچھے گی کہ فضل بکش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منع کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے جس پر فضل بکش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے مہنا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا اگر میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور سائی سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی پتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی پتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہدین خود جو ہے وہ فضل بکش سے چاہیے کر لیں گے اسلام علیکم گرائز ویلکم بیٹر میں چینل آج ہاں بس شیئر کرنے والی ہوں اس پوشیت کے آنے والی اپسوڈ کا ریویو سو لوگ جو میں چاہیے پر نئے ہیں کہ آنے والی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا تاگہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جسے ہی اسے شیبرہ کی گھر کا پتا چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرہ کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرہ کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوشتی ہے کہ شیبرہ کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرہ جو ہے اسے فضل بکش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بکشی جو ہے وہ شامر اسکندر ہے اور یہ جو ہے شامیر سکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ شازل بخش سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے معنی کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئی ہوگی جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے معنی کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حضبن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور سائل سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی بتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکھ سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آج ہیں آپ اسے شیئر کرنے والی ہوں اس کمشرت کے آنے والی اپسوڈ کے ریویو سب لوگ جمع چاہتے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہم نہیں آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہرین جو ہے جس سے ہی اسے شیبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے جسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرا اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شامر اسکندر ہے اور یہ شامر اسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا اسے فضل بخش سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منا کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے گے جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منا کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامر کی بہن جو ہے وہ اپنی ہزبن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرہ کے گھر جائے گی اور ساری سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرہ کے گھر والوں کو وہ فضل بکھ کے سچائی بتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرہ کے گھر والوں کے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرہ سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکھ سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گرائز ویڈیو میں چینل آج ہوں اپنے شیئر کرنے والی ہوں اس پنشت کے آنے والی اپسوڈ کے ریویو مہرین جو ہے جسے ہی اسے شیبرہ کے گھر کا پتا چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرہ کے گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرہ کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرہ کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرہ اسے فضل بکھ کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بکھ ہی جو ہے وہ شامیر سکندر ہے اور یہ شامیر سکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرہ جو ہے وہ شیبرہ سے پوچھے گی کہ فضل بکھ اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منع کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے جس پر فضل بکھ کہے گا کہ تم اس بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منع کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرہ کے گھر جائے گی اور سائل سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرہ کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی بتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرہ کے گھر والوں کے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرہ سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکھ سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گرز ویلکم بیک تو میرے چینل آج ہوں بس شیئر کرنے والی ہوں اس کمشرت کے آنے والی اپسوڈ کے ریویو سب لوگ جمع چاہتے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہرین جو ہے جس سے ہی اسے شیبرہ کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرہ کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرہ کو جانتی ہوتی ہے جسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرہ کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرہ اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شامرسکندر ہے اور یہ شامرسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرہ جو ہے وہ شامرسکندر سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منع کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے گی جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منع کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامرسکندر کی بہن جو ہے وہ اپنی ہزبن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامرسکندر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور ساری سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو وہ فضل بکھ کے سچائی بتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکھ سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گائز ویلکم بیٹر میں چینل آج ہے ہم اسے شیئر کرنے والی ہوں اس پر آنے والی اپسوڈ کے ریویو مہرین جو ہے جسے ہی اسے شیبرا کے گھر کا پتا چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کے گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شیبرا جو ہے اسے فضل بکھ کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بکھ ہی جو ہے وہ شام اتسکندر ہے اور یہ شام اتسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ شیبرا سے پوچھے گی کہ فضل بکھ اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منع کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے جس پر فضل بکھ کہے گا کہ تم اس بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منع کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرا کے گھر جائے گی اور ساید سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لئے کر رہی ہے تاکہ شیبرا کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی پتہ چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرا کے گھر والوں کے سچائی پتہ چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرا سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود کو فضل بکھ سے شادی کر لے گی اسلام علیکم قرآن سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جسے ہی اسے شیبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پرسند کرتی ہو اور مہدین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شامر ایسکندر ہے اور یہ شامر ایسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ شیبرا پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے محنہ کہتی ہو کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئی ہوگی جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے محنہ کر دیتی ہے کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی husband کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شبرہ کے گھر جائے گی اور ساری سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شبرہ کے گھر والوں کو فضل بکھ کے سچائی بتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شبرہ کے گھر والوں کے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شبرہ سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکھ سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گائز ویلکم بیٹو میں چینل آج ہوں ہم اس شیئر کرنے والی ہوں اس پر مشرد کیانی والی اپسٹ کے ریویو مہرین جو ہے جسے ہی اسے شبرہ کے گھر کا پتا چلتا ہے وہ اسے ملنے شبرہ کے گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شبرہ کو جانتی ہوتی ہے اس لیے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شبرہ کو یہ ایسا ہے جسے تم پسند کرتی ہو پھر شبرہ اسے فضل بکھ کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بکھ ہی جو ہے وہ شام ارسکندر ہے اور یہ شام ارسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شبرہ جو ہے وہ شبرہ سے پوچھے گی کہ فضل بکھ اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منع کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے گے جس پر فضل بکھ کہے گا کہ تم اس بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منع کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شام ارسکندر کی بہن جو ہے وہ اپنی حسابن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شام ارسکندر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے اس کے پتا کبھی گا وہ سچائی بتانے کے لیے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی وہ سچائی بتا دے گی وہ یہ سب کچھ اس لئے کر رہی ہے تاکہ غرف شüllی کو فضل بکھس خاص کی بھی کیونکہ مہرین چاہتی جو ہے کہ شیبرا گھر والوں کا فضل بکھن کو شادی چل چل جائے اور وہ گھر سے نکال دیں اللہ اس concept آپ مہری بکھری چاہتی ہے وہ شایت ش Loماں مOK وہ شادی ص despite سکتا ہوا سچائی م strategون شیئر کرنے والی ہوں اس پوشیت کے آنے والی اپسوڈ کا ریویو سو لوگ جو مچاہ پر نئے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا تاگہ ہم نہیں آنے والی ویڈیو کے بریت آپ کو پہنچتی رہے ہم لوگ اس اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہدین جو ہے جس سے ہی اسے شیبرا کی گھر کا پتہ چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرا کی گھر چلی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرا کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوشتی ہے کہ شیبرا کوئی ایسا ہے جسے تم پرسند کرتی ہو پھر شیبرا جو ہے اسے فضل بخش کے بارے میں بتاتی ہے اور مہدین یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فضل بخشی جو ہے وہ شامرسکندر ہے اور یہ جو ہے شامرسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرا جو ہے وہ شامرسکندر سے پوچھے گی کہ فضل بخش اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے منع کر دی اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئے جس پر فضل بخش کہے گا کہ تم اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے منع کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹور جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی ہزبن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی شیبرہ کے گھر جائے گی اور ساری سچائی بتا دے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شیبرہ کے گھر والوں کو وہ فضل بکھ کے سچائی بتا چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شیبرہ کے گھر والوں کے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکھ کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکھ جو ہے وہ شیبرہ سے شادی نہیں کر پائے گا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکھ سے شادی کر لیں گے اسلام علیکم گایس ویلکم بیٹھو میرے چینل آج ہم اسے شیئر کرنے والی ہوں عشق مشہد کرنے والی اپسوڈ کا ریویو مہرین جو ہے جسے ہی اسے شیبرہ کے گھر کا پتا چلتا ہے وہ اسے ملنے شیبرہ کے گھر چل جاتی ہے وہ پہلے سے ہی شیبرہ کو جانتی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ شیبرہ کو یہاں ہے جسے تم پرسند کرتی ہو پھر شیبرہ جو ہے اسے فضل بکھ کے بارے میں بتاتی ہے اور مہرین یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فضل بکھ ہی جو ہے وہ شامیرسکندر ہے اور یہ شامیرسکندر سے محبت کرتی ہے اس کے بعد شیبرہ جو ہے وہ شیبرہ سے پوچھے گی کہ فضل بکھ اگر وہ لڑکی تم سے شادی کہنے سے محنہ کر دے اور کہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کہنا چاہتی تو تم اس بارے میں کیا کوئی جس پر فضل بکھ کہے گا کہ تم اس بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اگر وہ مجھے شادی سے محنہ کر دیتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ بلکل ٹوٹ جائے گا کیونکہ میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس کے بعد شامیر کی بہن جو ہے وہ اپنی ہزبن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کبھی بھی شامیر کو دھوکہ نہ دینا کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی پھر تم پر یقین نہیں کرے گا اس کے بعد مہرین جو ہے وہ سچائی بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اس کے گھر جائے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شبرا کے گھر والوں کو فضل آقے کین پتہ چل جائے کیونکہ مہرین چاہتی ہے کہ شبرا کے گھر والوں کو سے سچائی بتا چل جائے اور وہ فضل بکش کو گھر سے نکال دیں جس پر فضل بکش جو ہے وہ شبرا سے شادی نہیں کر لوگا اور مہرین خود جو ہے وہ فضل بکش سے شادی کر لے گا